اسلام علیکم ویلکم ٹو چینل دیسی پر دیسی چٹکھارے آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین گھر کی بچیوی ڈبل روٹی سے بہت ہی ایزی سے بریڈ پراتھوں کی ریسیپی شیئر کروں گی اس کا ٹیسٹ ریگولر پراتھے سے کافی ڈیفرنٹ اور اچھا ہوتا ہے یہ پراتھے بریگ فاسٹ میں بھی کھائے جا سکتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ اور برکت دے آپ ان پراتھوں کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگے گا اور آپ سے ریکویسٹے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ مذبولیں تاکہ آپ کو میرے تمام ریسیپیز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریڈ پراتھے بنانے کے لیے ہمیں چارڈ ڈبا روٹی کے سلائس رہیے آپ گھر میں جو ڈبا روٹی بج جاتی ہے بریکفاسٹ میں وہ یوز کر سکتے ہیں بریڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرے کر چوپر میں ڈال دیں اب ان سلائسز کو چوپر مچھی طرح سے پیس کر کرمز بنا لیں اب ہاف کا پھینٹی ہوئی دہی لے لیں اس میں ون ٹی سپون کٹی لال مٹ ڈال دیں ون ٹی سپون سابو سفیز زیرہ ڈال دیں ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اس میں ڈال دیں ون ٹی سپون نمک ڈال دیں نمک آپ اپنے ٹیسک مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور دہی کا مکسر ریڈی کر لینا ہے دہی اور مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب جو بریڈ کے کرمز ہم نے ریڈی کیے تھے یہ ایک باول میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں ایک کپ چھنوہ میدہ ڈال دیتے ہیں میدے کو اچھی طرح سے چھان لیا تھا چار ٹی سپون سوجی ہے یہ اس میں ڈال دیتے ہیں ڈرائی انگریڈنٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب اس میں دہی کا مکسر ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس کو دھولیا تھا یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں سپون کی مدد سے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے گن کر ایک ڈور ریڈی کر لینی ہے سوفٹ ڈور ریڈی ہوگی جیسے نورمل پراتھے کی ڈور ہوتی ہے بریٹ پراتھوں کی ڈور ریڈی ہے آپ رمضان میں اس کو رات کو اس طرح سے گون کر رکھ دیں اور سہری میں اس کے پراتھے بنا کر اسے سرف کریں بریٹ پراتھوں کی ڈور کو پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کر روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں ڈور کو ریسٹ دیے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہاتھوں کو آئل سے گریز کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی بولز ہم نے تیار کر لینی ہے اس کے ہم نے گول بولز تیار کر لینی ہے ڈو کی پانچ بولز بنا لینی ہیں انہیں اب بیل لیتے ہیں میدہ ڈسٹ کر کے اس کو بیل کر اس کی روٹی تیار کر لینی ہے گول روٹی ہم نے بنا لینی ہے پراتھا ریڈی ہے اب اس کو تبے پر سیکھ لیتے ہیں تب ہمارا گرم ہو چکے اس پر تھوڑا سا گھی ڈال دیں اب اس پر بیلی ہوئی روٹی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے دونوں سائیڈ سے گولڈن براؤن کر لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا گھی ڈال دیں پراتھا ایک سائیڈ سے مارا سکھ چکا ہے اسے اب دوسری سائیڈ سے بھی اچھی طرح سے گولڈن براؤن ان تک پرائے کر لیتے ہیں بہت ہی زبردست خوشبوہ آ رہی ہے بریٹ پراتھے کی بریٹ پراتھے دونوں طرف سے اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تب اسے اتار دیتے ہیں اسی طرح ہم دوسرے پراتھے کو بھی شیلو فرائے کر لیتے ہیں تو تیار ہے ہمارے خستہ بریٹ کے پراتھے اس کو آپ دہی کے ساتھ کھائیں بہت ہی زبردست لگیں گے آپ کو بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی پراتھے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ان پراتھوں کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں آپ کو یہ پراتھے بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دستر خوان کی رونگوں کو قائم رکھے ہمیشہ خوش رہیں اپنی دعا میں مجھور میرے چینل کو یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ